خوبانی کی چٹنی اور اس کے ساتھ ہم ان تین گریڈنز کے ساتھ اس کو بنائیں گے اور اس میں سب سے پہلے خوبانی آتی ہے ڈرائے ہے اور اس کا ایک پیالی لے لیتے ہیں اور یہ کچھ ہمارے پاس املی ہے اسے بھی شامل کریں گے اور گھڑا آپ کے سامنے ہے کالا ہے پرانے والا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اور یہ تین نمک ہے چاٹ مسالہ ہے اور چیلی فلیکس ان کو بھی ہم شامل کریں گے تو پہلے ہم ان کو بھگو کے رکھ لیتے ہیں دھو کے خوب اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو میں نے الگ لگ کر لیا ہے ایک چمچ کے قریب ہے یہ دیکھیں ایک چمچ کے قریب املی ہے اس کو بھی ہم شامل کریں گے لیکن تھوڑی دیر بعد اور تقریباً دس منٹ تک آپ انہیں بھگو لیں اور یہ جو گھڑ تھا اس کو میں نے شکر کی فارم میں کرش کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو اکارڈنٹو ٹو ٹیسٹ کتنا ایڈ کرتے ہیں تو املی کے بھگونے کے بعد اب اس کو مسل کے اس کا پلپ جو ہے یہ پانی میں ایڈ ہو جائے گا اور اب ہم اس کو خوبانی کی پیالی میں پانی تھوڑا کم ہے اور جب میں اس میں اس کو شامل کروں گی تو دونوں کا ملا کے یہ ایک پیالی پانی اور خوبانی آپ کی میئرنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو ہم سب سے پہلے اب اس کو پین میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو شامل کرنے کے بعد ہم نے آگ جلا لی ہے اس میں پانی کی ہم تقریباً فیلحال میں اس میں دو پیالیاں ہی جو ہے وہ پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم اس کو پکائیں گے گلائیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو جوسر بلینڈر جو جگ ہے اس کے اندر ہم اس کو ایک جوس کی فارم میں کر لیں گے گرائنڈ کر لیں گے تو وہاں میں نے واپس ٹال دیا ہے پین میں اس کو گرائنڈ کر کے اور ایک پیالی پانی میں نے اور شامل کیا ہے یہ میری چوتھی پیالی پانی ہے جس کے اندر تھنڈا پانی ہے یہ بچیاں یاد رکھیں کہ وان ٹیبل سپون میں نے کون فلور یوز کیا ہے اس کو تھوڑا گاڑا کرنے کے لیے بیٹیو کو یہ بتانا ضروری ہے اور سٹوڈنٹس کو کہ ہمیشہ تھنڈے پانی میں ہی کون فلور کو ایڈ کیا جاتا ہے میں اپنے مرضی سے وان پینچ ییلو فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ کھانوں کو خوش رنگ بناتا ہے اس میں اس کے ٹیسٹ کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کوئی نہیں ڈالنا چاہتا کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کو سکپ بھی کر سکتا ہے تو اس میں پکتے ہوئے پلپ کے اندر اب میں اس کو گاڑا کرنے کی خاطر اس میں شامل کرنے لگی ہوں اس کو پہلے آپ مکس کر لیں داکہ وہ کٹ لیونے اور آرام سے اس کے اندر ایڈ کر دیں آگ تھوڑی سی نا میڈیم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ وہ اچھے سے پک بھی جائے اور یہ ایک دم سے گاڑا نہ ہو جائے اور کون فلور اچھے سے پک جائے میں ان سپائسز کو اس وقت ایڈ کر رہی ہوں اور ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم پہلے مکس کر لیں گے اور آپ یاد رکھیں کہ ہر چیز کو ضروری نہیں کہ اسی وقت ڈالنا آپ پہلے بھی اس کو ایڈ کر سکتی ہیں جو ہی آپ نے اس کو گرائنڈ کیا تھا تو یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں ہم جو شکر ہے میں نے تو لاسٹ پہ پوری ڈال دی تھی لیکن پہلے میں اس کو ذرا ہاف احتیاطاں ڈال رہی تھی کہ میں ٹیسٹ کر لوں گی لاسٹ پہ میں نے کمپلیٹ جتنا بھی باول کے اندر شکر فارم میں یہ گڑ ہے یہ میں نے پھر سارا ہی ڈال دیا تھا تو اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے اور میں آپ کو مناسب رکھنا ہے تیز آنچ پہ اس چٹنی کو ہم نہیں بنائیں گے ہرگز نہیں بنائیں گے تو اس طرح کون فلور کچھا رہ جاتا ہے اور وہ چیز زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تو یہ ایک سوس کی فارم میں آئے گی جس کو ہم دی بھلے یا فروٹ چارٹ کسی میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور پراتھے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے کچھ انگریڈینٹس ہائی لیٹ کر دی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی تینکیو